بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں تو ویوز آج کا ویلوگ اور یہ ہے ارلی مارننگ کا یعنی بچوں کے لینج کا یہ عبدالحادی اور فاطمہ کے لئے میں تیار کرتی سینڈویچ اور زہرہ نے لے کے جانے تھی سکول روٹی زہرہ کو سینڈویچ پسند نہیں ہے اس لئے اس کے لئے میں مرار تھی ہے چکور پراتھا یعنی سکیر شیئر میں زہرہ کھاتی ہے پراتھا سکیر والا نہ زہرہ کو بلولا پراتھا پسند ہے نہ اس کو سادھی روٹی سادھی روٹی کھاتی ہے صرف وہ ایک ٹائم پہ تو یہ میں نے روٹی بے لی اور اس پہ میں نے لگایا گھی بچوں کی روٹی کے لئے میں یوز کرتی ہوں گھی اپنے اور اپنے ہزبن کے لئے یوز کرتی میں آئل کہ ہم لوگ اسی کی روٹی کھاتے ہیں اگر کھانی ہو پراتھا وغیرہ اور اسی سے ہم لوگ ہانڈی بناتے ہیں میرے میاں کو یہ گھی پسند نہیں ہے تو بس جلدی ہوتی ہے صبح صبح اٹھنا ہوتا ہے ساڑھے چھ بجے ماشیلہ بچوں کا صبح سیمن ٹین پہ سکول ریڈی ہو جاتا ہے نکلنا ہوتا ہوں انہوں نے اپنے بابا کے ساتھ تو بس یہ دیکھیں جلدی جلدی میں لگی میں زہرہ کی روٹی پیل رہی ہوں اور یہ اس کا پراتھا تیار ہو گیا تو بہت مزے گا اس کا پراتھا بنا تھا کریسپی اچھا یہ پراتھا سپورا نہیں کھاتی ہے کہ روٹی لے جاتی ہے تو اس کے ایک فرینڈ ہے یہ اور وہ دونوں شیئر کر کے کھانا کھاتی ہیں یا ناشتہ کرتے ہیں جو بھی کہہ لیں تو یہ دوسری طرف میں نے رکھی ہوئی چھوٹی ڈیک چی رات کو میں نے بنایا تھا چکن تو رات میں ہم لوگ کھانا کھا کے تو سب لوگوں کے گھر میں ایسا ہوتا ہو کہ چھوٹے بڑتن میں شیفٹ کر دیتے ہیں دوسری طرف میری اپاس آئی تھی زہرہ کے ماما دودھ دے دیں کمرے میں آکے ہم لوگ ریڈے ہیں بچے صبح پی کے جاتے ہیں دو جامشیری تو یہاں میں چیک کر رہی تھی کہ جی سالان اچھی طرح گرم ہو گیا کیونکہ بچے سبو سا دس پر سکول جاتے ہیں لیون او کلوک انہیں چھوٹی ہو جاتی ہے تو سالان اچھی طرح میں نے گرم کیا اور اب میں جی تیار کروں گی بچوں کے ٹیفن تو یہ ہے زہرہ کا ٹیفن اور یہ ہے فاطمہ کا اور جناب یہ دوسری طرف جو گرین ٹیفن ہے یہ ہے عبدالہادی کا تو یہ سینڈوچ میکر سے میں نے نکالے بچے صبح اتنی ہیوی نہیں لے کے جاتے نا لینچ نہ ان سے کھایا جاتا ہے بس صبح یہ ہوتا ہے کہ زبردستی کھلاو پلاو یا ٹیفن دو تو ریڈی کرتے ہیں یہ میں بیچ میں سے کٹ کرنا بھول گی تھی دوڑوڑوڑوٹی کے پیس کو پھر میں نے اس کے سینڈوچ میکر میں بنائیں دو کٹ کیے بچے صرف دو دو ہی سیے لے کے جاتے ہیں سلائس یہ میں سب سے پہلے تیار کرتی ہوں ہمیشہ ٹیفن فاطمہ کا اور یہ عبدالہادی کے ٹیفن کا میں نے ڈھکن کھولا اور یہ ہے میرے سے غلطی سے نا زہرہ کے ٹیفن میں رکھا گیا پھر میں نے دوبارہ اٹھا کے عبدالہادی کے ٹیفن میں دوبارہ یہ رکھے سینڈوچ تو زہرہ کا ٹیفن میں نے سائٹ پہ کیا فاطمہ کا ٹیفن ہو گیا تھا ریڈی اور یہ میں نے کیا عبدالہادی کا ٹیفن باندھو بچوں کے ساتھ ساتھ بجے جاتے ہیں تو ڈیارہ بجے آتے ہیں پانچ گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے تو بچے کچھ کھا پی لیں تو اب میں تیار کروں گی زہرہ کا ٹیفن یہ نا میرا سٹینڈ ہیل گیا تھا تو اس ٹینڈ میں نے سائٹ پہ کیا موبائل کا اب میں نا زہرہ کے لئے سالہ نکالوں گی یہ دیکھیں جی میرے اتنی چھوٹی بیاری سی دیکھ چیئے اصل میں چار بچے ہیں ہمی ہیں بیوی ہیں تو سالہن تھوڑا ہی بنتا ہے تو یہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ میں نے نکالا جی زہرہ کا اس کی دوست دونوں کے لئے ہم لوگ لینچ نکالتی ہوں میں نا کہ دونوں دوستے بھی ہیں بہنے میں چلو ملکے کھا لیں اور یہ زہرہ کا بڑا مزے گا کرسپی پراتھا کہتی ہی ماما بہت مزے گا بنا تھا اور یہ ہے کہ پچھوں کو صبح ناشتے میں لازمی اویل والی کوئی نہوں کے چیز دینی چاہیے رات کو سو ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو ڈرائی ہوتا ہے ان کا آج یہ فاطمہ کھڑی ہوئے سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ انتظار میں ہے کہ ماما کب دو جامع شیری ریڈی کریں ہم لوگ پیئیں اور جائیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آئے گی بھی سب سے پہلے یہ ہی میرے پاس نا کہ ماما جلدی جلدی کر دیں گے میں مکس کر رہی ہوں اچھا یہ ہے میرا سالن پر گانے کا چمچ نا میں آپ کو کسی دن اپنا ڈی فیزر چیک کرواؤں گی اس میں میں نے دو ڈبے رکھے ہیں ایک میں میں نے سادھا دوڑ کا ڈبہ بنایا ہے اسی طرح کا ایک میں نے دو جامع شیری کا انی ٹائم ریڈی کرتی ہوں کہ بچوں نے سکول پی کے جانا ہوتا ہے یہ دیکھیں فاطمہ آگئی نا میں نے آپ کو کہا تھا فاطمہ آئے گی میرے پاس جب فاطمہ پی لے گی بچے پھر سکول چلے گئے تھے تو میں فٹا فٹ کمرے کا کھلارا سمیٹنے لگی کہ چیزیں بغیرہ پھیلی ہوتی ہیں یہ فٹا فٹ کریم پاورڈر یہ چیزیں سمیٹ لوں اور بیٹ بغیرہ سمیٹا کہ اس کے بابا نے آکے ایک گھنٹہ سونا ہوتا ہے پھر میں ان کو اس کے بابا کو ناشتہ بغیرہ ابنا آکے دیتی ہوں تو یہ میں نے چیزیں سمیٹیں اور اب میں کروں گی بیٹ سمیٹوں کی جو باقی اسی لگا کے سوتے ہیں سائر بغیرہ ٹھرنڈ ہو جاتی ہے تو وہ وڑنی بغیرہ جو ہوتی ہے بلینکٹ چھوٹے اسے تیہ وغیرہ کر کے رکھ رہی تھی میں اور یہ میں نے ڈسٹنگ بھی ساتھ کی فروٹ باسکٹ رکھی تو اب یہ جی یہ دیکھیں جی میں بیٹ سمیٹنے لگی ہوں کہ اس کے بابا کے آنے سے پہلے فٹا فٹ میں نے کمرہ ریڈی کرنا ہوتا ہے کہ یہ آئیں اور آکے نہ سو جائیں کہ انہیں پریشانی نہ ہو کسی قسم کی جی بچے گئے ہیں کمرے میں گن پڑھاوا ہے یہ وہ تو بس اس کے بعد پھر میں چلی گی تھی سیٹ کر کے باہر کچن کی طرف کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک بندے کا کام کرو چاہے تین بندے کا کرو کچن میں کھلا رہا وہ جلدی بھیل جاتا ہے وہ ظہرہ کی میں نے پراتھا بنائے تھا سالن گرم کیا اور بچوں کو دو جامشری کے یہ دودھ کے ڈبا تھا اور اس کے بابا تھوڑا وہ جیسے لے جاتے ہیں نا کھانا کبھی کبھا تو یہ ان کے ٹیفن تھے کھانے کے تو یہ میں دھوکے رکھے ہوئے تھے اور یہ سالن کے ڈیکچی اٹھائی ٹیفن اٹھائی یہ میں سائٹ پہ کروں گی اب میں شیلف چولا دن میں کہہ لیں پتہ نہیں کتنی دفعہ صاف ہوتا ہے کہ بچے ہیں چھوٹے ماشاء اللہ چار تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچن یوز ہوتا ہے تو بس یہ صاف کچھ صاف کرنا پڑتا ہے اور اصل میں میرا کچن ہے ابھی اوپن میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہوگا آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو پتہ لگی جاتا ہوگا میرا کچن اوپن ہے تو یہ میں نے اپنی شیلف چولا وغیرہ صاف کر لیا اچھی طرح تو جب یہ صاف ہو جائے گا پھر ساتھ ہی میں دھولوں گی جناب یہ برطن برطن دھوکے تو پھر میں میں بھی دھوڑا گھنٹا ایک آدھا گھنٹا ریسٹ کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد اٹھ کے اس کے بابا کے لیے ناشتہ بنانا ہوتا ہے کہ انہوں نے آفیس جانا ہوتا ہے تو اب میں دھونے لگ جاؤں کی جناب برطن کہ صبح ناشتے کے ہی برطن ہے کہ بچے دو جہا مشری سکول جیسے پی کے گئے تھے زہرہ کے لیے روٹی بنا ہی تھی بس کام آپ کو پتہ ہے ہاؤز وائف کے لیے کتنا مشکل ہے کہ صبح اٹھو ہاؤز وائف ہو چاہے ورکنگ ومن ہے مہار کام کرنے والی کیوں نہ ہو ورکنگ ومن کے لیے تو زیادہ پریشانی ہوتے کہ اس نے اندر گھر کا بھی دیکھنا ہوتا ہے باہر کا بھی کرنا ہوتا ہے ہم تو صرف گھر کا ہی کر کے کہتے ہیں اتنا کام لیکن یہ ہے کہ ہاؤز وائف بھی بہت کام کرتے ہیں گھر میں کام ہی نہیں ختم ہوتے ماشاء اللہ اللہ زندگی دے بچوں کو اللہ نے نعمت بھی دی ہے رحمت بھی دی ہے تو کام تو ہوتے ہی ہیں انسانوں سے ہی کام ہے اللہ تعالیٰ ایسی گھر ہستا مسکراتا بھرا گھر رکھے میں آپ کو خدیجہ کی باتیں سناؤں گی جس میں ٹوشن جانا تھا تو کیا کہتی بہت زیادہ ہے تو پھر آپ کے پاپا آپ کو آ کے ماریں گے تو میں چھپ چھپ